بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمال پور ودھان سبا اسمبلی حلقے کے منلس اتحاد المسلمین کے امیدوار محترم جناب سابر قابلی والا صاحب شہ نشین مدشری فرما میرے بڑے بھائی جلام سلیم صاحب گجرات پردیس کے امائیم پاٹی کے تمام کارپوریٹرز میری زندہ اور ماں اور بہنوں بزرگوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں میں آپ تمام کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا خیمتی وقت نکال کر آج کے اس انتخابی جلسے میں آپ نے شرکت کی میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور یقیناً آپ تمام کی یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں موجودگی اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جمالپور وارٹ میں اور جمالپور ویدھان سبا میں ایک نئی تبدیلی پیدا ہوگی ایک نیا سیاسی انخلاب لکھا جائے گا اور آپ تمام لوگوں کی موجودگی سے میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب کے بار انشاءاللہ تعالی جمالپور سے مندلس کا امیدوار کامیاب ہوگا اور یہاں سے بھاجپا کو ہمیں مل کر ایک بری شکست ان کو دیں گے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں دیر گھنگتا میں نے جناب سلیم صاحب اور سابر قابلی والا صاحب کے ساتھ جمالپور وارٹ کے مختلف علاقوں کا گلیوں کا اہم مقامات کا ہم نے دورہ کیا یہاں کے ذمہ داروں سے ملاقات کی یہاں کے بزرگوں سے ہم نے ملاقات کی یہاں کے ہماری عزتدار ماں اور بہنوں سے ہم نے اپنی بات ان کے سامنے رکھا یہاں کے غیور نوجوانوں نے اس دورے میں ہمارا ساتھ دیا میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ ماں اور بہنوں نے مجھے جس محبت سے نوازا وہ محبت میرے لیے خیمتی سرمایہ ہے اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں ان بزرگوں کی اور ہماری بزرگ عزتدار ماں اور بہنوں کی محبت کو اپنے لیے ایک خزانہ سمجھ کر زندگی بھر اس کی فازت کروں گا میں ان ماں اور بہنوں کو یقین دلاتا ہوں ان بزرگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ جو محبت اور اعتماد اور جو بھروسہ آپ نے منجلس اتحاد المسلمین پر کیا ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے بھروسے کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے ہم آپ کی محبت کی لاج رکھیں گے اور ضرورت پڑے گی تم اپنی جانوں کے نظرانے بھی پیش کر کے آپ کی اس محبت اور شفقت کی فازت کریں گے میں آپ تمام سے اس بات کا بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ہم نے میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا جو آپ کی زبانوں سے سنا کہ اس جمالپور وارڈ میں بہت زیادہ تکلیف ہے یہاں پر اندھیرہ ہے لائٹ نہیں ہے یہاں پر ڈرینڈیج کا انتظام نہیں ہے یہاں پر روڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس وارڈ کو مکمل طور سے نظرانداز کر کے رکھ دیا گیا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ پانچ تاریخ کے دن مندلس اتحاد المسلمین کمیدوار جناب صابر کابولیوالا صاحب کے اخمے اوٹ دے کر ان کو اپنا نئے ملے بنائیے میں نے پہلے بھی اپنے اس جلسے میں اس بات کو کہا کہ جمالپور سے اگر آپ صابر کابولیوالا کو امیلے بنائیں گے تو صابر کابولیوالا نام کا امیلے ہوگا اسد الدین و ویسی آپ کا خادم بنکہ جمالپور میں کام کرے گا جمالپور کی دیولپمنٹ کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں آپ صابر بھائی کو اوٹ دیں گے مگر میں آپ کے لئے کام کروں گا اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ صابر بھائی کو کامیاب کریے انشاءاللہ تعالی سعود دین و ویسی مہینے میں ایک دن آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا آپ صابر بھائی کو کامیاب کریے میں جمالپور وات کو آوں گا یہ میرے بھائی سلیم بھائی کا گھر بھی ہے وہ میرا گھر بھی ہے میں اس گھر پر آ کر بیٹھوں گا جس کو بھی جو تکلیف ہوگی آپ آ کر مجھ سے ملاقات کریں گے اپنی تکلیف کو بیان کریں گے اور اللہ نے جو ہم کو عزت سے نوازا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے فضل اور کرم سے جو ہم کو مخام عطا کیا ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس کو استعمال کریں گے تاکہ آپ کی تکلیف کو دور کیا جا سکے ابھی آپ نے سنا کہ جناب صابر قابلی والا صاحب نے آپ کو اتیخن دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کی کامیابی کے بعد وہ یہاں پر ایک سکول اور ایک کالیج کا خیام وال میں لائیں گے تاکہ جمال پور کے جو غریب بچے اور ہماری بیٹیاں جو تعلیم سے محروم ہیں جن کے ماں باپ غریبی کی بنا پر اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کر سکتی ہے جناب صابر قابلی والا صاحب نے یہ آپ کو تیخن دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ تعلیم کا انتظام کریں گے جناب صابر قابلی والا صاحب نے جمال پور کے غریبوں کو یہ تیخن دیا ہے چاہے وہ کسی سمود آئے کے کسی مذہب کے ہو اگر ان کو میڈیکل ہیلتھ کی ضرورت پڑے گی تو جناب صابر قابلی والا صاحب ڈسپنسریوں کا انتظام اپنے پیسوں سے کریں گے تاکہ غریب کا کوئی بچہ یا بیٹی کوئی ڈاکٹر نہیں ہونے کی بنا پر وہ اور بیمار نہ پڑ جائے وہ غریبی کی بنا پر اگر کوئی اس کی اولاد کو دوانے ہی ملتی ہے تو وہ خدا نہ قاستہ اپنی جان سے محروم نہ ہو یہ دو اہم اعلانات جناب صابر قابلی والا صاحب نے کیا ہے آپ ان کو ایک موقع دیجئے آپ نے پانچ سال یہاں پر کانگریس پاٹی کے امیلے کے کام کو دیکھا جب کووڈ سے آپ اور ساری دنیا پریشان تھی کووڈ کی پہلی ویو اور دوسری ویو میں سب سے زیادہ اگر کوئی تکلیف کا شکار ہوئے پورے ملک میں تو غریب جنتہ متاثر ہوئی اور ایسے وقت میں یہاں پر کانگریس کا امیلے جمال پور سے غیب ہو جاتا ہے کسی ایک فام ہاؤز میں جا کر چھپ جاتا ہے اور پھر آج جب چناؤ آتے ہیں تو آپ سے کہہ رہا ہے کہ میرے کو اوٹ دے دو میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ سابر کابلی والا آپ کے ملے نہیں تھے مگر اس کے بہوجود بھی سابر بھائی نے جب جمال پور کی جنتہ کووڈ میں پریشان تھی اکسیجن کے لیے پریشان تھی وہ روزگار کے لیے پریشان تھی یہاں پر دوسرے پردیسوں سے آئے بھی مزدور پریشان تھے ایسے برے وقت میں سابر کابلی والا نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر آپ کے درمیان میں رہا تو اسی لیے میری جمال پور کی تمام عوام سے جنتہ سے افیل ہے کہ وہ آپ کا ودایق نہیں تھا تب بھی وہ آپ کے درمیان میں رہ کر آپ کی خدمت کر رہا تھا وہ آج اگر آپ کے درمیان میں آیا ہے اور آتا رہے گا اگر آپ سابر کابلی والا کو اپنے ملے بنائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے بھروسے کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے جو آپ کی اس اسملی کانسٹینسی میں جو کام تکلیف ہیں جو کا تکلیف بن چکے ہیں ان تکلیف کو دور کریں گے جناب سابر کابلی والا صاحب نے ذکر کیا کہ یہاں پر فیکٹریاں بند ہیں پان سال کا رسا ان کو ملا ہے تم نے کونسی ٹیکسٹائل کی فیکٹری کو کھولا بتاؤ آج سابر کابلی والا صاحب اپنی کوششوں سے اسٹی پی 35 ایمینڈی کا انشاءاللہ ہوتاللہ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں سابر بھائی تو 35 ایمینڈی کا اسٹی پی نومبر کی آخر میں انشاءاللہ ہوتاللہ وہ اسٹی پی یا ڈسمبر میں شروع ہو جائے گا آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی ایمینے نہیں ہے سابر کابلی والا مگر ان کا کمیٹمنٹ ہے ان کا اخلاص ہے یہ ان کی آپ سے محبت ہے کہ وہ ایمینے نہیں ہے تب بھی جمال پور کی جنتہ کو ان کا حق دلانے کے لیے سابر کابلی والا محنت کر رہا ہے اور اسی اسٹی پی کے لیے جب سابر کابلی والا نے میر سے ملاقات کی تو یہ کانگریس اور دلی کے مکہ منتری جس کو میں چھوٹا ری چارج کہتا ہوں یہ دونوں مل کر میڈیا میں نیوز ڈالے کے دیکھو بھاشپا سے جا کر بات کیے جمال پور کی جنتہ کی فیکٹریوں کو کھلانے کے لیے اگر مجھے اور سابر کابلی والا صاحب کو نریندر موڈی کی گاری کے سامنے سونا پڑا تو ہم سو جائیں گے مگر جمال پور میں انصاف کرائیں گے اور اگر جمال پور کی جنتہ کی فیکٹریوں کو کھلانے کے لیے گجرات کی کسی بھی سرکار کے مکہ منتری کے پاس جا کر ملنا ہے تو اب کی بار سابر کابلی والا اکیلے نہیں جائیں گے اویسی بھی ساتھ جائے گا تاکہ یہاں کی فیکٹریوں کو کھلایا جائے ہم کو کام لینا ہے سرکار سے اور کام لینے کا ٹیلنٹ ہونا چاہیے کوئی جیت جاتا ہے اور دو الفاظ بول نہیں سکتا وہ کہہ رہا ہے کہ جمال پور میں اتنا کام کرے گا پانچ سال میں تم نے کیا کیا بتاؤ سات سو تیویس فیکٹریوں سابر بھائی کہہ رہے ہیں اور ہزار فیکٹریوں بھی روپن پڑی بھی ہیں آپ اندازہ لگائیے کتنی تکلیف میں وہاں کے غریب جنتہ ہوگی اس بات کا بھی وعدہ سابر کابلی والا صاحب نے کیا اور میں ان کے پیچھے رہوں گا یہ صرف بول کے بھاگ جانے والے نہیں ہیں سابر بھائی جانتے ہیں کسد الدین ہوئیسے اگر کتنا پیچھے پڑتا ہوں میں سابر کابلی والا صاحب کے مجھے لگتا ہے کہ سابر کابلی والا صاحب جو الیکشن ہو جائے گا وہ بولیں گے کہ ایک بات کی مجھے خوشی ہے کہ اویسی صاحب سے مجھے اب چھٹکارہ مل رہا ہے تھوڑے دن کے لئے مگر سابر بھائی ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں آپ ایک ایک بات جو آپ یہاں پر کر رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ جمال پور کی جنتہ آپ کو دوبارہ اپنے اعتماد سے نوازے گی مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ ان کو اپنی محبت سے نواز کر یہاں پر دوبارہ ان کو اپنا امیلے بنائیں گی اور میں جمال پور کی عوام کو وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کی آواز گجرات کے ویدھان صبح میں صابر کابلی والا آپ کی آواز کو اٹھائے گا آپ کی تکالیف آپ کی اگر ظلم ہوگا تو گاندی نگر کو ہلا کے رکھ دیں گے اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کی آواز قصود دین ویسی بھارت کے پارلیمنٹ میں بھی اٹھائے گا جمال پور کے غریبوں کے انصاف کی آواز انشاء اللہ تعالیٰ صبح دین جمال پور کی آواز پارلیمنٹ میں بھی اٹھائے گا آپ مطمئن رہے گئی یہ کانگریس پارٹی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ کانگریس پارٹی آپ دیکھنا دو ہزار چوبیس میں ان کے خالی چوبیس امپی آئیں گے ان کا جو برا حال ہے کہ گرتے جا رہے ہیں گرتے جا رہے ہیں گرتے جا رہے ہیں اتنا برا حال ان کا ہو چکا ہے ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے لڑنے سے بھاچپا کو فائدہ ہوتا میں جمال پور کی جنتہ کو اور میرے مخالفین کو ایک سوال دے کر جا رہا ہوں ستہ آویس سال سے تو میں نہیں رہا یہاں پر پہلی مرتبہ گجرات کے اسمبلی الیکشن میں مندلس لڑ رہی ہے تو کیا ستہ آئیس سال سے تم نے موڈی سے میچ فکسنگ کر کے بھائی الیکشن جتا رہے تھے بی جے پی کو ستہ آویس سال سے بھائی الیکشن نہیں رہے تو کیا تم نے موڈی کے چائے پی کر شکر کھا کر بھی بھاچپا کو جتا رہے تھے ستہ آویس سال سے تم بی جے پی کو نہیں آرہا پائے آج جب ہم چناؤ لڑ رہے تو تمہارے پیٹ میں درد ہو رہے تمہاری راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے تم کو اور درد ہوگا تم کو اور تکلیف ہوگی کیونکہ تم نے ڈرا ڈرا کر جمال پول کی جنتہ کا اوٹ لیا تم نے ڈرا کر اوٹ لیا اور جب چناؤ جیت گئے کہ تم نے جنتہ کی تکالیف کو بھول گئے اب آپ کو صابر قابلی والا کو کامیاب کر دیئے تاکہ آپ کی آواز گدرات کی ویدان سبا میں گونجیں آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں مندلس اتحاد المسلمین کے دو امپی ہیں اور جب اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیل میں میں یا امتیاز جلیل جب بھارت کی سب سے بڑی پنچائت میں کھڑے ہو کر چھے سات منٹ کے لیے بولتے ہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں جب ہم کھڑے ہو کر پانچ چھے منٹ کی تخریر کرتے ہیں تو کیا آپ کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ ہاں یہ جو دیوانہ جس کو لوگ الزام لگاتی ہیں اوٹ کٹنے کا یہ دیوانہ جب کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں آپ کی بارے میں بولتا ہے تو ہر عدم یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ جو اپنی زبان سے الفاظ نکال رہا ہے یہ ہماری تکالیف کو بیان کر رہا ہے یہ ہماری نائنصافی کو بھارت کی پارلیمنٹ میں اٹھا رہا ہے یہ انصاف کے لیے لڑ رہا ہے ارے بتاؤ پھر کون تمہاری زبان میں بولتا ہے کون آپ کی تکالیف کو اٹھاتا ہے بھارت کی پارلیمنٹ میں بابری مجد کا مسئلہ آیا تو اوے سی بولے گا سی ڈبلے کا خانون آیا تو اوے سی بل کو پھاڑے گا ٹپل تل لاکھ کا مسئلہ آیا تو اوے سی بولے گا این آر سی کا مسئلہ آیا تو اوے سی بولے گا بلخص کا مسئلہ آیا تو اوے سی بولے گا کھیڑیاں میں بچوں کو روڈ پر لا کر سر عام ان کی بیزتی کر کے پیتا جاتا ہے تو اوے سی بولے گا بی جے پی اور موڈی کے خلاف اگر کوئی کھل کر بولے گا تو موڈی بولے گا میرے عزیز دوستوں اور حضروں کو سنو میری اس بات کو جب سب خاموش بیٹھتے ہیں ہم پکار پکار کر لڑتے ہیں یو اے پی اے کا قانون بی جے پی امید شاہ نے لایا تو ہم نے اس کی مقالفت کیے سب ساتھ دے رہے تھے تو میری جمال پور کی عوام سے گزرات کی جنتہ سے اپیل ہے کہ جو خاموش رہتے ہیں ان کا ساتھ مت دیجئے جو آپ کے لیے لڑتے ہیں پکار کر ان کا ساتھ دیجئے کیونکہ یہ کانگریس پارٹی اور چھوٹا ریچارڈ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خاموش رہیں گے تب بھی آپ ان کو اور دیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بھاجتہ کی در سے آپ ان کو اور دیں گے یاد رکھئے اگر آپ آپ کے لڑنے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے اور جو خاموش رہیں گے ان کا ساتھ دیں گے تو کہیں خدا نہ خاصتہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو خاموش نہ کر دیں اور ڈالنا آپ پہ اختیار ہے مگر میں آپ صرف اپیل کر رہا ہوں کہ ہم آپ کے لیے لڑتے ہیں میرے عزتہ اور ماں اور بہنوں کہ ہم جب آپ کے لیے لڑتے ہیں تو ہماری گالی پر گولیاں چلائی جاتی ہیں ہم آپ کے لیے لڑتے ہیں تو کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب مجھ پر جھوٹے الزام نہیں لگا دیے جاتے مگر میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ میرا یقین ہے کہ میری عزت اور میری زلد کا فیصلہ کرنے والا یہ کانگریس اور دوسری پاکیاں نہیں ہے واللہ سبحانہ وتعالی ہے مگر میری عزیز دوستو اور مزرگو یاد رکھو میری اس بات کو اگر آپ اس جلسے میں آئے ہیں کہ اویسی کا بھاشن سنیں گے جذباتی تخریر اویسی کرتا ہے تو یاد رکھو جذباتی تخریر سے بلقز بانوں کو انصاف نہیں ملے گا جذباتی تخریر سے ساتھ سٹھ تیویس فیکٹریاں نہیں کھل جائیں گی جذباتی تخریر سے جمال پور وارڈ میں لائٹ کا انتظام نہیں ہوگا جذباتی تخریر سے جمال پور کی غریب جنتہ سے انصاف نہیں ہوگا جذباتی تخریر اور جذباتی الفاظ سے آپ کے جمال پور میں ترقی نہیں ہوگی اگر ترقی ہوگی نائنصافی کا خاتمہ ہوگا تو آپ کو متحد ہو کر صابر قابلی والا کو یہاں کے ملے بنانا پڑے گا یہ کام آپ کو کرنا ہے اور میں بار بار آپ سے عرص کر رہا ہوں جمال پور ویدان سبا سے سملی القیسے اگر کوئی بی جے پی کو ہرا سکتا ہے تو اس کا نام صابر قابلی والا اور منلس اتحاد اور مسلمین ہے آپ کے سامنے آ کر لوگ قرآنی باتیں کریں گے ارے بتاؤ تو ان ستاویس سال سے آپ کا انگریس پاٹی کورٹ دے رہے ہیں میں نے اپنے سکول میں اپنی چھوٹی جماعت میں جب تھا تو اپنی اردو کلاس میں ایک سبخ بڑھتا تھا کہ ایک سبخ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک شخص تھا کہ وہ ہمیشہ ہر دن ایک پتر مارتا تھا دیوار پہ ایک پتر دو پتر ایک بچہ سکول کو جاتا تھا دیکھتا تھا کہ بھئیہ یہ پتر مار رہا ہے اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو میں دیوار توڑ رہا ہوں دیوار توڑ رہا ہوں وہ بچہ بڑا ہو گیا وہ اس کلاس سے دیکھتے دیکھتے وہ ستاویس سال کا ہو گیا تب بھی وہ شخص پتر مار رہا ہے کہ دیوار کیوں ارے کیوں مار رہے ہیں دیوار توٹے گی اب جب بچہ ستاویس سال کا ہو گیا تو اس نے کہا کہ اے صحاب اب پتر مت مارو اب اویسی آیا ہے ہم سب مل کے دیوار کو توڑ دیں گے انشاءاللہ ہوتا ہے اب یہ کب تک فتر ایک ایک فتر دو گرتی نہیں ہے دیوار یہ کیونکہ آپ فتر مارتے ہیں پیچھے سے کانگریس اس دیوار کو مضبوط کرتے رہتی ہے بھاچ پاکی آپ تو فتر کے دیوار گر جائے گی دیوار نہیں گرے گی دیوار نہیں گرے گی یاد رکھنا میری بات کو کتنے سیٹ ہم لڑ رہے چودہ سیٹ لڑ رہے آج ایک ہمارے ہمارے امیدوار کو باپو نگر سے کانگریس نے اس کو خرید لیا اس کو خرید لیا اور معلوم ہوا ہے کہ اس کو پچیس لاکھ یا بیس لاکھ ملے اس پاگل کو اس نے بیس لاکھ یا پچیس لاکھ میں اپنے ضمیر کا سودا کر لیا اب کانگریس پاٹی بولتی کہ او ایسی کے لڑنے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے تو کانگریس پاٹی ایکسپارٹ ہے ماہر ہے خریدنے میں اور اپنے آپ کو بیشنے میں خریدنے میں اور بیشنے میں یہاں خریدے چناؤں کے بعد موڑی کے آگے جھت جائیں گے کہ پپا جی ہیں آپ ہمارے اب ان دونوں کو بھاچپا میں بھاچپا کو علف سنگ کے سماج سے کوئی محبت نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا موڑی نے صد بھاگنا ریلی نکالی تھی یاد ہوگا دوہزار بارہ میں شاید صد بھاگنا ریلی نکالی تھی اس میں کسی ایک صحابہ آگا اس کو توپی پیرانا چاہ رہے تھے جی ایم ڈی سی گراؤن میں ایک بینجی کہہ رہے ہیں تو سب خود سے موڑی کو توپی دے رہے ہیں مگر موڑی نے کیا کیا آپ کو توپی پینا دی یہ کینڈیٹ نہیں تو یہ ان کا معاملہ ہے ناک بھاچپا ٹکٹ دیتی ہے ان کو مطلب ہی نہیں ہے اب ان کو کیا تکلیف ہے کہ بابونگر میں جو ہمارا جلسہ ہوا تھا ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ جنت آئی ہے تو ان کو لگا کہ نہیں کچھ کرتے ہیں آپ نے اس کو خرید لیا تو ہمارے پاس ضمیر فرشوں کی کمی نہیں ہے میر جعفر میر صادق کون تھے ٹپو سلطان کو شہید کرنے والے کون تھے امام حسین کو کربلا میں شہید کرنے والے کون تھے کون تھے یہی تو لوگ تھے یہی فطرت کے لوگ تھے جو اپنا ضمیر بیجھ چکے تھے جو کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے اور ان پر تلوار بھی چلاتے تھے یہی تو لوگ ہیں یہ ضمیر فروش ہمارے ہی صفوں میں ہیں ان ضمیر فروشوں کو ان کو پہچاننا ہے اور وہ دیوانا جو ہے چند لاکھ میں اپنا ضمیر بیجھ دیا مگر یاد رکھو کہ انگریس پارٹی ابھی باپون اگر کا پکچر باقی ہے ابھی باپون اگر کا پکچر باقی ہے تم نے جو بکتا تھا اس کو خرید لیا میں بکنے والا نہیں ہوں میں نے اپنے آپ کو بیجھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کے غلامی کے لیے تو جو بکتا ہے تم نے اس کو خرید لیا جو نہیں بکتا اس پر الزام لگاؤ یہ فلاں ٹیم اس کے لنے سے ایسا ہوگا ارے تمہارا راہول گاندی امیٹی ہار گیا میں لڑا تھا کیا تمہارا راہول گاندی امیٹی لڑا تھا بلکہ میں نے کہا تھا آؤ پیارے تم امیٹی من تلو اب راہول گاندی کو حیدر آباد سرالو زمانت میں ذکر ہوں گا انشاءاللہ اللہ کرائے گا یہ کانگریس کا غرور ہے وہ کبھی بھی آپ کو طاحت ور نہیں دیکھنا چاہتے اچھا بتاؤ کہاں احمد پٹیل کے بیٹا اور بیٹی کانگریس میں ہیں تم نے دیکھا احمد پٹیل جس نے اپنی زندگی کانگریس کے لگا دی کہاں ہیں کیا تم نے دیکھا وہ جن کے سمات مسلمانوں کے کانگریس کے پرانے نیتا تھے ان کی اولاد کہاں ہیں مانف سنگھ سولنکی کا بیٹا ایم ایل اے ہے وہ کہاں بتاؤ وہ لے نہیں ضرورت نہیں ہے تو ان کا مطلب ایک ہی ہے کہ دباؤ ان لوگوں کو یہ کبھی بھی اگر ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ اگر منجلس آب کو سیاسی لیڈر بنا جائے گی تو ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ ہماری دکان ہماری دکانداری ختم ہو جائے گی کانگریس پارٹی انشاءاللہ تعالی تمہاری دکانداری اللہ ختم کرے گا اب تم دیکھنا یہاں سے تمہاری بربادی کا آغاز ہو چکا تم یہ سمجھتے ہو کہ دولت کے بنا پر تم خرید لوگے ارے جو یزید کے چانے والے ہیں جو میر جاخر اور میر صادق ہیں وہ ہی بھی کہیں گے جو آخا کے غلاموں کے غلام ہیں وہ اپنی جان کو نچھاور کریں گے مگر دنیا ان کو کبھی نہیں خرید پائے گی ہم کو سکایا گیا تھا میری ماں نے میرے باپ نے مجھے سکایا کہ تم ان کی امت ہو جن کو کہا گیا تھا کہ ایک ہاتھ میں گر چاند ایک ہاتھ میں سورہ زک دوگے تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم رائے حق سے مو نہیں موڑیں گے جو بکتا ہے دولت پر وہ بکے گا میں بکوں گا ضرور میں تمہاری محبت پر بک چکا ہوں جمال پور کی جنتا میں ہماری ذکدار ماں اور بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے محبت سے جو میرے سر پر ہاتھ رکھا جو آپ نے مجھے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر کہا ہے کہ بیٹا جا تو حیدر آباد سے آیا ہے تو فکر مت کر جمال پور میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے تو میں حیدر آباد سے آیا ہوں وہ حیدر کررار کی سرزمین یہ احمد مجتبہ کی سرزمین ہے انشاءاللہ وتعالی نہ حیدر احمد سے جدا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یاد رکھو آپ میری اس بات کو کہ کوئی پاٹی نہیں چاہتی کہ آپ ایک سیاسی طاقت بن جائے کوئی نہیں چاہتے کون چاہتا ہے جو غلامی کریں گے جو ان کے ہاتھ میں آنکھ نہیں دالیں گے جو اپنے آنکھوں کو جھکائیں گے اور ہاتھ بان کر غلاموں کی طرح کہیں گے بھے بھائی کچھ نہیں نکلے گا ہم وہ غلامی نہیں کریں گے یہ ملک ہمارا تھا ہے اور رہے گا نہ ہم موڈی سے ڈریں گے نہ ہم راریسس سے ڈریں گے نہ ہم کانگریس کے باتوں میں آئیں گے اب سائیتی ستہ ویس سال سے آپ نے بھاشپا سے مل کر بھاشپا کو کامیاب کیا اب کیونکہ ایک نئی شروعات مندلس اتحاد اور مسلمین کر رہی ہے اسی لیے کانگریس پاٹی اور بھاشپا کو تکلیف ہو چکی ہے مختلف طریقوں سے وڈگام میں وڈگام میں ہمارا کینڈیٹ اس کو ڈرائیا جا رہا ہے اس کے گھر پر لوگ جاتے ہیں ہمارا دلیس کے انڈیٹ ہے بڈگام سے کون در آ رہا ہے کانگریس پاٹی کیوں اتنا ڈر رہے ہیں بھائی آپ جمہوریت ہے الیکشن لڑنے دو ارے ہم تو چودہ لڑ رہے تھے تم نے ایک کو خرید لیا تو تیرا باقی ہیں ون ایٹی ٹو ہے نا گزرات کی ویدانسہوں میں کتنے ہیں ون ایٹی ٹو تھارٹین مائنس کورو کتنے رہتے ہیں کتنے رہتے ہیں کتنے رہتے ہیں کتنے زور سے بولو ون سکسٹی نائن بھائی تھے لڑو نا ون سکسٹی نائن تھے ہراؤ بی جے پی کو پورے جیت جاؤ سرکار بنا لو مگر ان کو ون سکسٹی نائن کی فکر نہیں ہے ان کو یہ فکر ہے کہ یہ ہرا جھنٹا لے کر جو یہ دیوانے بچے دوڑ رہے ہیں جمال پور میں اگر یہ کامیاب ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے ان کی سیاسی دکان جو آپ کو ڈھرا کر استحال کرتے تھے ایکسپلائٹ کرتے تھے ختم ہو جائے اب وہ تمہارا ڈھرانا تمہارا ایکسپلائٹیشن ختم ہوگا اب یہ دوسری پارٹی بھی ہے ایک چھوٹا ری چارج ہم گیرنٹی کارڈ دیئے اچھا تو تم نے کارڈ دیا یہ تو بتاؤ کہ بلخص بانوں پر وہ پوچھو لوگوں سے بلخص بانوں پر تمہارا دلی کا مکہ منتری کیوں نہیں بولتا آپ بولو بلخص بانوں پر بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے بولنا چاہیے زور سے بولو بولنا چاہیے وہ نہیں بولیں گے بولیں گے نہیں بلخص پر نہیں بولیں گے ہم سکول پر بولیں گے اچھا تو یونی فارم سیویل کورٹ پر بولو نہیں اس پر بھی نہیں بولیں گے تبلیغی جماعت پر سب سے پہلا الزام لگانے والا یہ دلی کا چھوٹا ری چارج جب تبلیغی کوویڈ چل رہا تھا تو تبلیغی جماعت پر الزام لگا دیا گیا اور بعد میں کوٹ نے اس کو خارج کر دیا معنی دلی میں کوویڈ کے لسٹ آتی تھی کہ اتنے لوگوں کو کوویڈ ہوا اتنے تبلیغی جماعت کے لوگوں کوویڈ ہوا آج وہ آ کر بول رہا ہے میں نے کار دیا کار دیا کار دیا میری زدہ اور ماں اور بہنوں پہچانو آپ ان لوگوں کو ہم آپ سے ایک ہی بات کی اپیل کر رہے کہ آپ ایک مرتبہ مندلس اتحاد المسلمین کو موقع دو ایک مرتبہ پتن کے نشان پر پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ اور پوری بے باقی کے ساتھ آپ پانچ تاریخ کو مندلس کو سابر بھائی کو کامیاب کریے انشاءاللہ جو کام جمال پور میں نہیں ہوا وہ کام سابر بھائی کریں گے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں یاد رکھو میری اس بات کو آپ میں نے اتر پردیش کے چناؤں میں پکار پکار کر اتر پردیش کی جنتہ سے کہتا رہا ایک سو اسی جلسے میں نے اتر پردیش میں کیے میں نے اتر پردیش کی عوام سے انسنک ایک سماعت سے کہا کہ دیکھو یہ ہم ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ کسی پارٹی کو سکتہ میں آنے سے روکے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری آواز ویدان سباہ میں پہنچے گی جب ہماری آواز ویدان سباہ میں پہنچے گی تو وہ آواز اٹھے گی نائنصافی کے خلاف وہ آواز اٹھے گی جب بچوں کو راج کندھرے میں پولیس اٹھے گی ہے جا کر لے کر جاتی تو ان کے لیے وہ نوجوان کو چھڑانے کے لیے وہاں کے ہمیلے دوڑے گا جب کسی ہماری بہن کی آبرو پر آنچ آتی ہے تو اس کی ذکر کے لیے سب کچھ خوربان کر دے گا جب کسی کے گھر کو توڑا جاتا ہے تو رات کندھرے میں دھوڑ کر آئے گا یہ کام ہم کو کر سکتے اور کرنا چاہیے مگر کانگریس یہ چھوٹا ریچارٹ نہیں ستا ستا ریچارٹ ستا تم کو ملی تو تم نے کیا کیا بتاؤ ہم کو اگر یہاں پر میری تخریر کوئی بزرگ سن رہے ہیں جن کی عمر پچھے سی اور نووٹ سال کے اگر درمیان میں ہوگی تو میری بات سے متفق ہوں گے کہ آج سے پچھپن سال پہلے ففٹی تری ہرز پہلے سکسٹی نائن کا فساد احمد آباد میں ہوا تھا وہ کس کی سرکار تھی کس کی سرکار تھی پوچھو ان بزرگوں سے کیا برا حال ہوا تھا دو ہزار دو کے براور اسی طرح بربریت کے مزارے کیے گئے تھے میری عزیز دوستو اور بزرگو اسی لیے میں آپ سے دبن گزاریس کر رہا ہوں کہ آپ پانچ دسمبر کے دن بھاکشپاہ کو شکست دیجئے جمال پور سے اور منلس کو کامیاب کریے ستہ میانے سے روکنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے اتر پردیش کی جنتان اصد الدین اویسی کی تخریروں کو سنا نعرے لگائے زندہ آباد بڑے خوش ہوئے مگر انہوں نے سمجھا کہ شاید سماج وادی کو اوٹ دینے سے کچھ ہو جائے گا دیا اوٹ اور ملا کیا گھر توڑے جا رہے ہیں جیلوں میں ڈال دیا جا رہا ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ یہ جو تیرہ ہمارے منلس کے قین ڈیٹھ ہیں ان کو کامیاب کریے آپ کے امیدوار جب جیت کر گجرات کی ویدان سوا میں جائیں گے تو آپ کی آواز بنیں گے آپ کی آواز آپ کی حفاظت کرے گی ہر سماج کی آواز ہے ارے آخر کیا بات ہے کہ ہمارے پٹیل بھائی بھی ہیں السنکک سماج کی بھی آبادی برابر ہے ان کے چالیس سے زیادہ امیلے جیت جاتے ہیں اور آپ کے خالی تین تین اب یہ تین کا معاملہ سناتا ہوں یہ تین کی بات سابر بھائی سے آ کر کانگریس کے چاہنے والوں نے کی تھی سابر بھائی سے پوچھتے نہ آپ یہ تین آ کر کانگریس کی طرف سے کوئی لوگ آئے تھے وہ آ کر کہا کہ سابر دیکھ تین ہے کچھ کر لے یار تو سابر بھائی نے دل بھا کر کے کہا کہ ٹھیک ہے چلو وہ ایک راجکوٹ کی ونکارہ سیٹ ہے کہ نہ ونکارہ نام ونکارہ بیرزادہ صاحب ہے اور یہ دریا پور ہے میں نہیں رہتا ہوں جمان پور میں دو بار کئی ملے ہوں میں لڑوں گا تو معلوم آپ کو کانگریس نے کیا کہا نہیں تینوں چھوڑ دے سابر ہم تو دونوں چھوڑنے تیار تھے انہوں نے کہا کہ تینوں چھوڑ دے پھر بعد میں بولیں گے اوائی سی کو گزرات مت لاؤ مندلیس کو چھوڑ دے یعنی آپ بتا ہم تو دونوں دو سیٹ چھوڑنے تیار تھے چھ دیکھے لڑو آپ مگر نہیں تو سابر بھائی نے کہا کہ نہیں جمال پور کی جنتہ کو میں ان کا مخروض ہوں ان کی محبت کا مجھے جمال پور کی جنتہ کے کانگ کرنا ہے مجھے جمال پور کے فیکٹریوں کو کھلانا ہے جو کانگریس کاملے نے ان فیکٹریوں کو بند کرا کر دیل لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا آج سابر بھائی جمال پور کی جنتہ کی خدمت کرنے کے لیے جمال پور کی اس ویدان سوا کو ایک مثالی اسملی کانسٹنسی بنانے کے لیے مندلس نے ان کو اپنے امیدوار بنایا ہے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ سابر بھائی کو پانچ تاریر کو کامیاب کریے یہ آپ کے فائدے میں ہوگا اور پھر سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جمال پور میں اگر کوئی بی جے پی کو ہرا سکتا ہے تو اس کا نام سابر کابلی والا ہے جمال پور سے اگر کوئی پاکی بی جے پی کو ہرا سکتی ہے تو اس کا نام مندلس اتعاد المسلمین ہے یہ کانگریس پاکی سے ہونے والا نہیں ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے ان کا نیتا امیٹی ہار گیا اور وائی نارٹ جیتا ہے ان کے بڑے بڑے لوگ جیت کر ایمیلے بن کر جیت کر جیت کر بن کر ایمیلے بن کر بی جے پی کے سامنے جا کر بک جاتے ہیں اچھا اب آپ بتائیے اب بہت ہو گیا کانگریس اور چھوٹا ری چارچ پر کیونکہ دس بارہ میرنٹ باقی ہیں ذرا موڈی جی پر بھی کوئی بول لیں ورنہ کانگریس والے بولیں گے اے بول بولا ہم پہ کتنا بولا ہم کو ہم کو دیکھیں ان کو نہیں بولا ہم کو بولا یہ تولتے ہیں نا ہماری تخریر کو ترازو میں تولتے ہیں بول تو نہیں سکتے تخریر میں زبان کا تم میرا مقابلہ ہی نہیں کر پاؤ گے انشاءاللہ تم میرے زبان کا مقابلہ ہی نہیں کر پاؤ گے اچھے اچھے کرنے ہی کوشش کیے تھنڈے پڑ گئے یہ اللہ کا کرم ہے یہ صدقائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صرف اللہ کا فضل اور کرم ہے یہ صدی نویسی کی کوئی اس میں کچھ نہیں ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اب بی جے پی پہ آ جائیے بی جے پی کے طرف سے بھارت کے پدان منتری نے کیا کہا میں نے گزرات کو بنایا میں نے گزرات کو بنایا اچھا کیسے بنایا نریندر موڈی نے گزرات کو دیکھو باپ پورا ان کا چٹا بٹا لے کر آیا ہوں گزرات کو انہوں نے بنایا اچھا موڈی جی بولتے کہ ہم گزرات میں انیفارم سیویل کورٹ لائیں گے اچھے کانگریس سے انیفارم سیویل کورٹ پر کیا بولنا ہے بولیں گے اس کی بات مت کریں نہ نہ وہ چھوٹا ریچارس سے پوچھے انیفارم سیویل کورٹ بولیں نہ 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 وہ بات ہی مت کرو اچھا ہے موڈی جی نے کیا کیا گزرات کو آپ نے بنایا تو گزرات میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جو خواتین بچیاں جو کبھی سکول اٹرنڈ نہیں کیے تیس میں سے گزرات کو انیس نمبر ملے تیس میں سے انیس نمبر ملے اب آپ بتائیے انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ یعنی جو بچے پیدا ہو کر مر جاتے ہیں تیس میں سے انیس نمبر گزرات کو دیکھتے رہیے ویسٹنٹڈ چلڈرن ویسٹڈ چلڈرن یعنی جو بچے جو عمر جو ان کیا ویٹ ہونا چاہیے اس میں گزرات کا نمبر کہت تیس میں سے انتیس موڈی جی بولتے ہیں میں نے گزرات کو بنایا اندر ویٹ چلڈرن ہے اچھا گراس انرولمنٹ ریشیو جو بچوں کا انرولمنٹ سکول میں ہونا چاہیے تیس میں سے تیویس نمبر ہائر ایڈوکیشن میں جو اٹھارہ سے تیویس سال کے ہوتے ہیں ان کا یہ نمبر اچھا جو ہائر سیکنڈری میں گیارہ سے باروی جماعت کے بچے ہیں کتا نمبر دیا گیا گزرات کو تیس میں سے چوبیس موڈی جی اب آپ بتائیے یہ کیا ہے کتنے اردو میڈیم کے سکولوں کو بن کر کے رکھ دیا گیا اس کا کوئی جواب نہیں ہے پھر بھی موڈی جی بولتے ہیں کہ میں نے گزرات کو بنایا موڈی جی آپ نے گزرات کو نہیں بنایا آپ نے ضرور موربی کے بریز کو بنایا تھا موربی کا بریز جب ٹوٹا آج تک وہ کمپنی کے مالک کو موڈی اور بھارت بی جے پی کی سرکار ان کو گرفتار نہیں کرتی ان کو اب تک گرفتار نہیں کرتی دیر سو بچے مر گئے دیر سو لوگ موت کا شکار ہو گئے جس میں پچاس بچے تھے آپ بچائی بتائیے اس میں ایک دو سال کا بھی بچہ تھا بھارت کی سرکار اور بی جے پی کی سرکار وہ بڑے کمپنی کے مالک کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ بی جے پی نے اتر پردیش میں کہا تھا کہ ہم کرمنلوں کے خلاف ہیں مگر گجرات میں کیا کر رہے ہیں نروڑا پاکیاں میں جس شخص کو نوود لوگوں کے ختل کے الزام میں مدر کے الزام میں کوٹ نے لائف امپریزمنٹ کے صدا دی وہ آج بھاچپا کے لیے الیکشن کیمپین کر رہا ہے نروڑا پاکیاں میں جس نے نوود لوگوں کو ختل کیا آج وہ بھاچپا کے کینڈیٹ کے لیے کام کر رہا ہے جس نے بلخزبانوں کی ریپ کرنے والوں کو بلخزبانوں کی تین سال کی بیٹی کو ختل کرنے والوں کو جس نے بلخزبانوں کی ماں کر ریپ کر کے ختل کرنے والوں کو سنسکاری کہا وہ بھاچپا کا امیدوار ہے بتائی آپ کونسا انصاف آپ سے ہو رہا ہے بتائی آپ کون سے ظالم کا ساتھ دیا جا رہا ہے یا مظلوب کا ساتھ دیا جا رہا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو بلخزبانوں سے انصاف ہونا چاہیے بلخزبانوں کو جن لوگوں نے اس کی عزت لوٹی ان کی اصلی جگہ جیل ہے ان کی جگہ کھلی جگہ پر گجرات میں نہیں رہ سکتے وہ اور پھر آپ دیکھئے کہ ماربی کے بریش گرنے سے دیڑھ سو لوگوں کی مات ہوئی اور کھیڑیا میں گربہ میں پھتر پھیکنے کے الزام میں پھتر پھیکنے کے الزام میں بچوں کو سر بزار لا کر اسی طرح مجمع کو کھڑا کر کے ان کو پیٹا گیا ان کو مارا گیا بتاؤ بھاچپا والو بتاؤ بھارت کے بدان منتری پھتر پھیکنے کے الزام میں آپ نے بچوں کو لا کر روڈ پل پیٹا جو دیڑھ سو لوگوں کو مار دیا آپ کی سرکار اس کو بھی تک ہاتھ نہیں لگاتی یہ کونسا انصاف ہے یہ کونسا انصاف ہے آپ بتائیے یہ کونسا انصاف ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ بھاچپا کا اصلی چہرہ آپ کے سامنے آ رہا ہے تنخائیں تنخائیں کم ہو رہی ہیں نوکریاں نہیں ہیں اسکول نہیں ہے پیٹرول ڈیزل آسمانوں کو چھو رہا ہے مگر بی جے پی کہتی ہے کہ ہم نے گجرات کو بنایا غریب پریشان ہے دلیت پریشان ہے علف سنگک سمات پریشان ہے سب پریشان ہے مگر بی جے پی کہتی ہے کہ نہیں سب چنگا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری زدہ اور ماں اور بہنو ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ مندلس کے امیدواروں کو کامیاب کریے تاکہ گجرات میں ایک طاقتور اپوزیشن اگر کوئی کرول ادا کر سکتا ہے تو مندلس اتحاد المسلمین ہے آدھ بلنگ بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں بہت بلنگ بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ میں اتی بر ایلکسٹی ماف کر دوں گا اتنا یہ دے دوں گا بی جے پی والے بول رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے مجھے ایک جو کی آدھ آیا ایک لطیفہ میں نے پڑا تھا کہ ایک بی جے پی کانگریس اور چھوٹا ریچارش تین کھڑے ہوئے تھے تینوں کھڑے ہو کر ایک نے بی جے پی والوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی زمین ہے کہ اگر ہم اس پر فٹیلائزر دالنا شروع کرے تو واپس آنے تک اناج اگ جاتی تو کانگریسیوں نے کہا ہاں اتنی زمین آپ کے پاس ہے کہ بیج دالے اور واپس آنے تک اناج اگلاتا ہے تو کانگریسیوں نے پوچھا کہا کہ اچھا تمہارے پاس اتنی زمین ہے تو انہیں کہا کہ ہمارے پاس کتنی زمینیں معلوم تو بھاتکوالے بولے کتنی زمینیں بتاؤ بولے ہمارے پاس اتنا بڑا بمبو ہے کہ اگر جمال پور کے تارے کو ہم ہٹا کر دریہ پور کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ایسا بمبو سے اس تارے کو در اٹھا دیتے ہیں اور اگر ہمارا دل بولا کہ جمال پور سے تارے کو ہم لے کر جائیں جوہا پورا میں تو وہاں بھی چلا جاتا تو بی جے پی والے پریشان ہیں اتنا بڑا بمبو تیرے پاس ہے تو آپ پاٹی والے بولے مانے یہ بیچ ڈالے تو فصل اگ گئی ان کے پاس اتنا بڑا بمبو ہے کہ جمال پور سے تارے ہٹائیں گے تو دریہ پور اگر دل نہیں لگا تو جوہا پور یا نہیں تو صورت میں پہنچا دے گے تو پھر پوچھا گیا کہ بھائی یہ بمبو تم کہا رکھتے یہ بمبو آپ کہاں رکھتے تو آپ پاٹی نے کہا کہ شاید میرے گھر میں رکھتی ہوں گے یا مانے یہ لوگ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں موٹھی جی نے کہا تھا یہیں گزرات میں کہ پندرہ لاکھ آئیں گے ویڈیو آج بھی ہے بلاکھ کا پیسہ آگا آئے گا بھائیو بینو پندرہ لاکھ آپ کے اکاؤن میں پندرہ پیسے نہیں آئے غریب کے اکاؤن میں چاہے پی پی کر کہا تھا پندرہ لاکھ پھر کہا تھا کہ دو کور نوکریاں دیں گے دو کور نوکریاں نہیں ملے کہاں ملے دو کور نوکریاں آپ کو تو بھارت کی جنتہ کو اور گزرات کی جنتہ کو یہ لمبی لمبی چھوڑنے والوں کی باتوں کو یاد رکھنا چاہیے یاد رکھنا چاہیے دیش کے پدان منتری من کی بات میں کہا کہ کبھی کبھی جوک مار لینا چاہیے ہسی مزاق کرنا چاہیے تو میں جمال پور کی جنتہ کے سامنے ایک جوک بول رہا ہوں بھی بھاکفہ والے دل پہ مطلو گردے پہ لو موڈی جی سعودی عرب گئے ریاض میں موڈی جی نے ایک توپ کو دیکھا توپ کو دیکھا تو ہمارے بھارت کے پدان منتری ہر چیز کو بڑی گہرائی سے دیکھتے ہیں ایسا گول پھرتے اس کی یوں دیکھتے ہیں وہ پھر شیخ سے پوچھے بہت بڑی ہے تو اس نے کہا بہت بڑی ہے پھر پدان منتری نے پوچھا کتنا دور پھیکتی ہے وہ شیخ بھی بڑا چالاک تھا وہ جمال پور آیا تھا شاید سلیم بھائی کے گھر میں کچھ خجور کھایا ہوگا اس نے کہا واللہ ہی تم سے کم پھیکتی جوک ہے دل پہ مت دو ورنہ کل بولیں گے بھڑکاو باشن دیا کیس بک کرو کیس بک کرو کیا کرتے کرو میں یہی رہنے والا ہوں میں مدعباد کو آیا ہوں تو جانے والا نہیں ہوں میں آپ کو ایک بات کا وعدہ کر رہا ہوں میں الیکشن کے بعد بھی آتا رہوں گا اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں گزرات کی سرزمین کو آتا رہوں گا اور اگر آپ نے متحد ہو کر زناب صابر قابلی والا کو اپنے ملے بنا دیا انشاءاللہ تو میں نے میں ایک مرتبہ میں آؤں گا سلیم بھائی کے گھر میں بیٹھیں گے کبھی ایک ہفتہ سلیم بھائی کے گھر میں تو دوسرا بہرام پورا وعد میں تو کبھی دوسرے تیسرے وعد میں بیٹھیں گے اور پوچھیں گے کہ صابر بھائی نے کیا کام کیا بتاؤ میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ لڑائی آپ کی لئی ہے میں اگر آ رہا ہوں تو اپنی عزت کے لئے یا اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لئے نہیں آ رہا ہوں اللہ میری نیت کا حال جاننے والا ہے میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کی راج نیتی میں اگر مظلموں کو اپنا حق ملنا ہے بھارت کی راج نیتی میں اگر کمزوروں سے انصاف ملنا ہے بھارت کی راج نیتی میں اگر کمزوروں کو طاقتور بننا ہے بھارت کی راج نیتی میں اگر کمزور عوام کے نوجوانوں کے ان کے خوابوں کو پورا کرنا ہے تو یاد رکھو وہ خواب تمہارے اسی وقت پورے ہوں گے جب تم اپنی آواز کو متحد ہو کر ایک ایک اوٹ مندلس کو دے کر کامیاب کرو گے اور وہ جب ویدان سباہ کو جائے گا تو اس کی آواز آپ کو جمال پور میں سنائی دے گی جب صابر قابلی والا گدرات کی ویدان سباہ میں کھڑے ہو کر آپ کی انصاف کیلئے لڑے گا اور پکارے گا تو آپ کے دلوں کو کانوں دکھ آواز آئے گی تو آپ کہیں گے کہ ہاں اویسی نے صحیح کہا تھا کہ ہم نے ایسے شخص کو اپنے مہلے بنایا جو سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر بے خوف ہو کر جمال پور کی جنتہ کے انصاف کے لئے لڑ رہا ہے تو میری آپ تمام شپیل ہیں میری زدہ اور ماں اور بہنوں پانچ تاریخ کے دن صبح اپنے گھر سے نکلئے اور پتنگ نشہ تمام لوگ انشاءاللہ مندلس کا ساتھ دیں گے کیا آپ تمام لوگ پورے صبح صبح نکل کر سو فیصد پولنگ کرائیں گے کیا پانچ پانچ لوگ پانچ لوگ کی ذمہ داری لیں گے ہوت کرانے کے لئے ذرا آواز کم آ رہی ہے ذرا زور سے بولیے مہاں سے نہیں آ رہی آواز آپ تمام لوگ پانچ لوگ پانچ کی ذمہ داری لیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ کو یہ الیکشن آپ لڑ رہے ہیں اس جمال پور میں آپ کو اپنی کامیابی کے لیے میری آپ سے گزاری سے کہ سابر بھائی کو اوٹ ڈی جئے اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جمال پور کی ذمہ داری اصدود دین ویسی کی ہوگی جمال پور کی ذمہ داری اصدود دین ویسی کی ہوگی باپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے اور مجھے یقین ہے کہ پانچ تاریخ کو آپ لوگ متحد ہو کر اپنی اتحاد کی طاقت پر اپنی جماعت کو اپنی آواز کو انشاءاللہ تعالی گزرات کی بدان سوا میں بھی جائیں گے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين